بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کسٹر آئس کریم کی ایک دم پر فیکٹ ریسیپی اور یہ بلکل بازار جیسے آئس کریم آج ہم گھر پر بنائیں گے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہوگی ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے کسٹر آئس کریم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک صاف کڑھائی میں آدھا لیٹر ہم دودھ ڈال دیں گے اور اس طرح سے دودھ ڈالنے کے بعد ہم تیز آنچ پر دودھ کو اچھے سے بوائل کر لیں گے دودھ کو ابرنے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک علیہ دا باول میں ایک کپ ہم نے تھنڈا دودھ لے لیا ہے اور دو چمچ ہم اس کے اندر ونیلہ کسٹرٹ کے ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ میں بوائل آنے کے بعد نیچے سے آنچ کو سلو کر دیں گے اور مزید دودھ کو ہم پانچ منٹ تک پکا لیں گے دودھ کو ہم نے ہاں پر اچھے سے پکا لیا ہے اس کے بعد ایک کپ ہم اس کے اندر چینی ڈال دیں گے چینی ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے میلٹ کر لیں گے تو چینی ہاں پر اچھے سے میلٹ ہوگی ہے اس کے بعد دودھ اور کسٹرٹ کا جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا وہ ہم اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈال کر اس کے اندر مسلسل چمچ کو چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے اور کسٹڈ کو ہم نے یہاں پر بہت اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ کسٹڈ کا کچھا پن دور ہو جائے تو یہاں پر اس کو پکتے ہوئے تاکہ ایبن آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو یہاں پر بہت اچھے سے پکا لیا ہے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑا ہو جائے گا اس کے بعد آنچ کو ہم نیچے سے بند کر دیں گے اور کسٹڈ کو اتار کر ہم کاؤنٹر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کسٹڈ کو پکانے کے بعد ہم نے ایک علیدہ باؤل میں نکالیا تھا اور یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکے ہیں مزید اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد ایک باؤل لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک کپ ڈال دیں گے ویپنگ کریم ویپنگ کریم یہاں پر بلکل تھنڈی ہے آپ بھی جب یہ آئس کریم بنائے تو آپ کی ویپنگ کریم بلکل تھنڈی ہونے چاہیے اور اس طرح سے باؤل میں ڈالنے کے بعد الیکٹر بیٹر کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے ویپنگ کریم کو ویپٹ کر لیں گے ویپنگ کریم ہم نے یہاں پر اچھے سے ویپٹ کر لی ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہتی فلوفی سے یہ بن کر تیار ہوگی ہے اس کے بعد جو کسٹر ہم نے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا وہ اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم یہ تمام کسٹر ویپنگ کریم کے اندر ڈال دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تو یہاں پر ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد اس میں اچھے سا کلر آنے کے لیے دو سے تین ٹرپ ہم ییلو کلر کے ڈال دیں گے اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ تو آپ اس کو سکپ کر دیں کلر ڈالنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد باؤل کے اوپر پلاسٹک شیر سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے کسٹڈ آئس کریم کو فریج میں رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر سے ہم یہ شیٹ ہٹا دیں گے اور لیکٹک بیٹر کی مدد سے ہم دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ یہاں پر اس کا ٹیکسٹر چیک کر سکتے ہیں بہت ہی یمی اور لائٹ سی کسٹڈ آئس کریم بن کر تیار ہوگی آپ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر اس کو بنا سکتے ہیں بلکل بازار جیسی کسٹڈ آئس کریم بن کر تیار ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فلافی سی اور بہت ہی یمی یہ کسٹڈ آئس کریم بن کر تیار ہوگی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک عدد باول لے لیں گے اور یہ تمام آئس کریم ہم اس باول میں اس لیے سے ڈال دیں گے باول میں ڈال لے کے بعد سپیچلہ کی مدد سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو باول میں اچھے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک فائل پیپر کا ٹھکڑا اس طرح سے کٹ لی ہے یہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کر اس کو سیٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈھکن بند کر کے اس کو فریج میں پوری رات کے لیے آئس کریم کو جمنے کے لیے رکھ دیں گے آئس کریم کو آور نائٹ فریج میں رکھنے کے بعد ڈھکن کھول کر ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ڈھکن ہٹانے کے بعد فائل پیپر کو ہم اس طرح سے ہٹا دیں گے بہت ہی زبردست یہ کسٹڈ آئس کریم بن کر تیار ہوئی ہے اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں نکال کر اس طرح سے سرف کر لیں گے بہت ہی مزیدار بلکل بازار جیسی کسٹڈ آئس کریم بن کر تیار ہے اور آئس کریم کپ میں ہم ڈال کر اس کو سرف کر لیں گے اس کے اوپر ٹھوٹی فروٹی اس طرح سے ڈال دیں گے باری کٹی ہوئے پستے اور بادام اس کے اوپر چھلک دیں گے بہت ہی مزیدار یمی سی آئس کریم بن کر تیار ہوئی ہے آپ اپنے گھر پر اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سی آئس کریم کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تھاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں اللہ حافظ